السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے مہمد طلح صاحبات کرے جی بلائی ہے جی آہد قاسمی کے نام سے آپ کا سیس بک آئی ڈی ہے جی جی کہاں سے ملتے ہیں بھائی کتھرپور بیجنور بیجنور سے بات کر رہا جی بتائیے جی تو آپ تاسمی ہوں دارلوم ڈیابل زفاری کو جی جی وہ اصل میں ایسے زب پر آپ کی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا جی جی تو آپ سے نہیں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں آج آپ کا نمبر میں نہ منا سوچا آپ سے کب بات کر لو جی کریں جی تو حضرت کیا مصروفیت آپ کی میں حقی ہوں حضرت اچھا ماشاءاللہ کس لائن ایر ویڈک ایر ویڈک ایر ویڈک اچھا یونانی اچھا جاپ کا خود کا کلنے کے منا فرکچنگ ہے میری اصل میں سپلائی امارات وغیر ہمیں مارات اندر میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی جی اصل میں آپ کو فون لگانے کا جو میرا مقصد یہ ہوا کہ ابھی جو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو امت کے اندر ایک انتشار چل رہا ہے شورا ہمارت کو لے کر جی جی تو میں نے کچھ پوسٹنگ پڑھا تھا آپ کی فیس بک پر مولانا ساس صاحب کے تعلق سے کچھ آپ کہہ رہے تھے جی جی تو بس میرا یہ ایک میں آپ تو مولوی صاحب ہوں میں آپ کو سالہ مشورات نہیں دے سکتا یہ آپ بھی مولوی نہیں دے اشارت علم اکل کو ایسا فراغت ہے آپ پھر جی ہاں جی ہاں مولوی آپ پھر جانتا ہوں آپ کو جی جی ماشاءاللہ جانتے ہو آپ یہ جی بہت سنگم نیر کے رہنے والے ہیں آپ جی ہاں جی ہاں ماشاءاللہ آپ جانتے ہو یار ہمیں بڑی خوشی کے بات ہے آپ ہمیں جانتے ہو آپ کو کون نہیں جانتا دنیا میں ہم نے چھوٹے بات ہے ساتھ ساپ کے لگاوان چھوٹا کیسا ہوگا ساتھ ساپ کے جو حامی ہوں گے وہ تو بڑے لوگ ہوں گے چھوٹے لوگ کیسا ہوتے وہاں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں مولوی ہمیں ساتھ ساپ کے جو حامی ہوتے ہیں وہ بڑے آدمی ہوتے ہیں یہ بات حضم نہیں ہوں رہی ہے بہرحال اگر اس تعلق سے اگر ہمیں بڑا کہہ رہے ہو تو بھئی یہ میں آپ کی میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ بھئی چلو مولانا ساست کے ساتھ جننے سے کسی نے ہم کو بڑا کہہ دیا ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی وہ کہتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے ساتھ اگر جھوڑوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مقام مرتبے کو بڑا بڑا کر دیں گا بس وہی آپ سمجھ لے نسبت سوحلے تورا سوحلے کنت ہے نا سوحبت سوحلے تورا مجھے تو آپ سے جیسا کہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ میں مولانا ساست کا حامی ہوں اصل میں یہ حامی اور حمایت والی بات نہیں ہوتی ہے بات ہوتی ہے ہر وہ بات جو شریعت کا جو مزاد ہے شریعت کا جو مزاد ہے شریعت کی جو مطلب جو ذوق ہے ایک شریعت کا ہمارے ایک شریعت جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں ہم نے بلیے ساری انسانیت کو اس کو فالو کر رہا ہے ہے کہ نہیں تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی بھی شخص کے تعلق سے انگلی اٹھانے کی ہمارے نبی نے ہم کوئی اجازت نہیں دیئے ایک چیز اور دوسری چیز اس وقت تو انگلی اٹھائی جائیں گی جب وہ شریعت کے خلاف چلے گا اور شریعت کے خلاف چلے گا شریعت کے خلاف باتیں کریں گا اللہ رسول قرآنزی خلاف بات کریں گا اس وقت تو اس کے پر انگلی اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے حکم دیا گیا اجازت نہیں بلکہ حکم ہے ان کا رد کرو ان کا تعاقب کرو لیکن اگر کوئی چیز اگر شریعت کے اندر ایسی نہیں ہے کوئی مطلب شریعت میں کچھ بات کر رہا ہے اس کے بات شریعت کے خلاف نہیں ہے اس کو ضبع سے شریعت کے خلاف قرار دینا قرآنزی خلاف قرار دینا پھر جب اس بندے پر بات پیش کی جاتی ہے آپ کا مقصد کیا یہ تھا شریعت کے خلاف بات کرنا تو وہ بندہ جب خود یہ کہ رہا ہے کہ میرا مقصد وہ تھا ہی نہیں پھر بھی اس کے اوپر مطلب یہ بات کہنا کہ وہ شریعت کے خلاف باتیں کر رہا ہے اس کے اوپر مطلب آج آج کی زمان میں ایک فتوہ لگا دینا تو یہ چیز تو میں درست نہیں سمجھتا ہو ایک چیز اور دوسری چیز یہ کہ میں فیس بوک شوشن میڈیا کے اوپر آج جیسے کہ بہت سارے علماء اکرام ہیں عوام بھی ہیں کچھ پڑے لکھے ہیں کچھ انپڑے ہیں یہ سب لوگ آج ایک اپنا مشن اور ایک شب و روز کا ایک انہوں نے اپنا ایک نصب العین اور طریقہ کار بنا لیا ہے بس اٹھے چھٹے مولانا ساتھ کے خلاف پوشٹنگ کرنا اچھا یہ حالات کیوں پیدا ہوئے یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ایسے کون سے حالات کیوں پیدا ہوگا ہے اب آگے یہ حالات کیوں پیدا ہوگا ہے سالس صاحب کے مخالفت اسی کیوں ہوگئی جی 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 میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا تو میں اپنی بات پریپولی کرلو تو یہ جو واتس ہو فیس بوک کے اوپر ہم اٹھے چھٹے بس مولانا ساتھ کے خلاف جو پوشٹنگ کر اس سے نہ ہمارے دین کا کوئی فائدہ ہے نہ ہماری دنیا کا کوئی فائدہ ہے یہ یہ اس بات کو آپ مانتے نہیں مانتے آج 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 آپ بینگلور میں بیٹھ کے کئی زمانے سے آپ پوشٹنگ ڈال رہے ہو ایک کبھی ہو بائیدہ چانس ایسا ہو جائے کہ میں آپ کا وہ ایمیل آئی ڈی جو فیس بوک آئی ڈی وہ ختم ہو جائے یا فیس بوک ہی اوپر سے بند ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو آپ نے جتنا بھی جو کام کر رکھا تھا مولانا ساتھ کے خلاف یا کسی دین اور دنیا کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوا تو پھر اس طرح کی ہم حرکتیں کیوں کر رہے شوشل میڈیا پر چلیے یہ تو بات میں نے سنیس کا جواب تو میں دنوں آپ کو یہ بتائیے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے بتائیے آپ یہ بہتر جانتے ہیں بجلور آپ یہ آپ زیادہ جانتے ہیں آپ یہ صریح ہیں اب بیٹان میلت کو چلتے ہو گئے علماء دیوبن اکامیری ہے دیوبن اپنے دام میں در میں سہنیس کے ساتھ رہے اور ہر مول پر ساتھ رہے اب کیوں نہ ہو بھائی آپ محمد طلحہ قاسمی صاحب ہے آپ سے بھی اگر کوئی بات اونچ نیش ہو جائیں گی تو دارلوم دیوبن کو پکڑ کرنا پڑیں گی تو پکڑ کرنے کا احسان راستہ ہے جب پکڑ کی تو اسے جا کے مسئلو کو حل کر سکتے ہیں جی 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 بلکل تو محمد صاحب صاحب کیوں نہیں جاتے دیوبن بلکل بلکل انہوں نے اپنی تحریرات اپنے روجو ناموں کو نہیں جا سکتے جو کان لے جا سکتے ہر گوابischeب سکتے ہیں دارلوم جسے سکتے ہیں ندوہ جسے یہ خوش کر سکتے ہیں جس کو نہ سکتے ہیں جو لکل تو دیوبن کی 계شت ہے جو غلطی جو شرما کهر مولانا سادساہب کا ہے تو وہی قرم کے اوپنے والے مجرم شورا والے بھی ہیں مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کوئی بندہ اگر کسی اپنے علاقے کے اندر اگر کوئی بھونا کرے تو اسے دعلم دیوبن جانا چاہیے نہیں اپنے علاقے کے نہیں جو خاصل لوگوں کو ان پر اعتراض ہے ان لوگوں کا اعتراض رفع کرنا چاہیے تاکہ حالات سازگار ہو جائیں اچھا جی تو یہ حالات سازگار کرنے کے لیے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے کہ ہر کسی کو دعلم دیوبن پہنچنا ہی ہے جانا ہی ہے یہ خیال ہے مولا سازہ صاحب کو ہر کوئی میں اور مولا سازہ صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے تو کیوں کیوں مطلب میرے یہ سمجھ میں نے آرہا یہ کام آگی میں کتنے بڑا کنا کرلو جو مقلم اس سے جو نقصال پہنچے گا میری ذات کو پہنچے گا نہ کہ عوام کو لیکن مولا سازہ صاحب کو مطلب ہے آپ ایک ٹاپک سے بات کریں آپ نے کیا کہاں کہ مولا سازہ دعلم دیوبن کیوں نہیں گئے کیوں نہیں گئے کیا چیز ہے ہماری یہی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بہت سے بیانا ہے جب بہت دعلم میں نے متنبع کر رہا ہے دس سال سے برابر متنبع کرتا آ رہا ہے تو کیوں نہیں ماننا ہے کون نہیں مانا ہے اپنے بیانوں سے کیوں نہیں بات آتے ہیں کون نہیں مانا مہا سازہ صاحب بدہ یہ کونسی بات کو نہیں مانا بہت ساری باتیں کس کس کو کے علماء کا احمقہ تنخائے لے کے کام گنہ رنڈیوں سے پائشہوں سے زیادہ برا ہے جی 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 اور بہت ساری بہت ساری باتیں کس کو بتاؤں ماں آپ کو اچھا چلو یہ جو آپ بھی مولوی صاحب ہو یہ جو رجو نامہ اسے کہتے ہیں رجو نامہ اسی کہتے ہیں میں جانے میں جانے میں جانے میں سفر میں چلنا ہوں مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ میں نے آپ سے بہت موبائل سے کیلئے فون کیا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سفر میں چلنا ہوں میں جلدی ٹاپک کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں نہیں لیکن تو تو جلدی ٹاپک ختم ہو گیا ہوتا لیکن آپ نے باتوں کو طول دے دیا میں طول کہہ دیتے ہیں میں نے آپ کے سوال میں جواب کیا ہے میں دو بات آپ کو بتا دوں خیر آپ کے علموں میں ہو نہ ہو جیسا کہ دعلم دیو نے ان کو متنبع کیا تھا ان کے بیانات کے اوپر تو مولانا صاحب نے سارے کے سارے بیانات سے رجوع کیا ہے کیوں کو رجوع نہیں کیا آپ تک وہ چیز نہیں پہنچی ہے صادق دعلم محتمی مولانا مرہوب الرحمان صاحب کا بتیجہ ہوں میں یہ ہونے تو نہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے کہہ دو کہ رجوع بھلی ہے میں کوئنے پتا ہوں آپ کے مولانا منزو نومانی صاحب ہے نا مولانا سجاد نومانی صاحب یہ میرے دادا استاد ہے آپ ان کے بھتیجے ہوں گے پر یہ میرے دادا استاد ہے میرے ایک تعلیم کی سند میرے استاد دائریک مولانا منزو نومانی کے شاگرد ہے اور میں میرے والد کا شاگرد ہوں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں انہوں رجوع کر لیا اگر رجوع کر لیا تو دعلم ایسا ادارہ نہیں ہے کہ کسی کے ذاتیات کو بلا وجہ اچھا لینا مولانا ابول قاسم نومانی صاحب کا بھی اخت ہے وہ وائرل نیپ کیا جا رہا ہے بتایا نہیں جا رہا ہے لوگوں کو مولانا ابول قاسم خود بھی کر سکتے ہیں وہ بندے میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے بان کے رکھ رکھا کسی نے وہ خود مختار ہے اگر ایسا کچھ ہے تو کر دینا ابھی پرسون میرے اٹھ کے ایک پوری جماعت گئی ڈیڑھ سو آدمی کی دعلم انہوں نے جا کے پھر اس میں وضاعت چاہی دعلم نے پھر اپنا موقف ہوئی دیا کہ جو ہمارا پہنے موقف تھا وہی ابھی ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا جو موقف ہے اسی پر آپ بات کر رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو پر میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو جارہا تھوڑا فیڈیو سلی سنیے میں نے انہوں نے حالہ کسی طرح سے سازگار ہوں آپ کا اگر مقصد اور آپ کا اگر منشاہ یہ ہوتا کہ حالہ سازگار ہو جاتا اور فیس بک کے اوپر ان کے خلاف نہیں میرا مقصد یہ کہ جو لوگ ساز صاحب کے اس میں ہمیں حمایت میں جلے میں ہے اندھی حقیقت میں وہ ان سے دوری اختیار کریں یہ تو یہ تو بہت گلت بات ہے یہ ناشریعت کی بات ہے یہ ناشریعت کا ذوق کسی گنہکار سے کنارہ کشی اختیار کرنا کنارہ کشی اختیار کرنے اسے متنبع کرنے کے لئے اسے دوری اختیار کرنا کس نے کہا دوری اختیار کرنا بہی بیوی کا معاملہ تھوڑی نا کوئی آدمی اپنے علاقے کے اندر کوئی امام ہے وہ لوگوں گمرا کرتے ہو کہا گیا ہے اسے دوری اختیار کی جائی نہیں سنو نا بیوی کے طرف سے کہا گیا کوئی آدمی کوئی علاقے کے محتقید دوری اختیار کرنا کیا مطلب آپ سمجھ میں نہیں آتی آپ کیوں یہ کہہ رہے دوری اختیار کی جائے نہیں عوام کو تو دوری اختیار کرنی چاہیے شریعت کا مزاجی نہیں ہے شریعت کا یہ مزاجی نہیں ہے کہ دوری اختیار کی جائے میں آپ کو شریعت آپ بھی مولوی صاحب ہو آپ نے بہت کتابیں پڑھی ہوں گی مساری کتاب ہوگے اور شریعت کے حواستے کہہ رہا ہوں کہ اسلام یہ بتاتا ہے نہیں یہ کسی سے یہاں تک کہ جھگڑے ہونے پر تین دن اور کسی سے باتچیت بن نہ کریں بن کر دے اور مر جائے تو صبح جہانم میں لیں گے یہ حضیث نہیں لگے اس کی دلیل ہونی چاہیے آپ جو کہہ رہے اس کی دلیل ہونی چاہیے اس کے پسر میں سوال پسر میں آپ سے کافی دیل سے کہہ رہا ہوں تو سنیے نا بھائی